آئی پیل دوہزار چوبیس کے لیے پلیئرز کی نیلامی انیس دسمبر یعنی کل سے ہوگی بیسی سیائے نے ان تین سو تیس کھلاریوں کے نام شیئر کیے ہیں جو آئی پیل کے اس منی آکشن میں شامل ہوں گے دس ٹیموں کے بیچ ستتر سلوٹس کھالی ہیں یعنی کہ تین سو تیس میں سے ستتر کھلاری نیلامی میں چنے جائیں گے جس میں تیس ودیشی کھلاری رہیں گے لیکن بیتے کچھ سیزنز میں کچھ ایسے بھارتیے کھلاریوں کا بھی جلوہ دیکھنے کو ملا ہے جنہیں فرنچائزی نے بہت کم قیمت اور کئیوں کو تو ان کی بیس پرائز پر ہی خریدا تھا لیکن انہوں نے اپنے پردرشن سے بڑا اثر چھوڑا دوسرے شبدوں میں کہیں تو پردرشن کے معاملے میں یہ کروڑوں روپے میں بکے کھلاریوں پر بھی بھاری رہے یعنی کہ ایک طرح سے اپنی فرنچائزی کے لیے فل پیسا وصول پلیئر سابط ہوئے تو ایسے میں آئیے نظر ڈالتے ہیں کام بڑے دام چھوٹے والے ٹاپ پانچ فل پیسا وصول بھارتیے پلیئرز پر نمبر ون رنگو سنگھ علیگر کے چھوٹے قط کے رنگو سنگھ نے بہت کم سمیہ میں کرکٹ کی دنیا میں بڑا نام کیا ہے رنگو سنگھ آج آئی پیل کے ساتھ ساتھ بھارتیے ٹیم کے بھی بڑے ستارے کے طور پر اُبھرے ہیں آئی پیل دوہزار تیز سیزن میں کےکیار کے رنگو نے بیسوے اوور میں لگاتار پانچ گین پر پانچ چھکے لگا کر ٹیم کو دھماکے دار جیت دلائی تھی اور خوب نام بٹو رہا تھا آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی لیکن رنگو کو ابھی آئی پیل سے سیلری کے طور پر ہر سیزن صرف پچپن لاکھ روپے ملتے ہیں دوہزار اکیس میں ان کی سیلری اسی لاکھ روپے تھی لیکن دوہزار تیز آکشن میں کےکیار نے انہیں پچپن لاکھ روپے میں خریدا تھا پچھلے تین سال میں ان کی سیلری میں کم ہی آئی آئی پیل دوہزار چوبیس میں بھی رنگو سنگ کےکیار کی اور سے کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے امید کی جانی چاہیے کہ انہیں کےکیار کی ٹی مینجمنٹ ان کے اب تک کے دھماکے دار پردرشن کو دھیان میں رکھ کر ان کا واضب قیمت ادا کرے گی رنگو اب تک آئی پیل کے اکتیس میچوں میں چھتیس دشملہ دو پانچ کی اوسط اور ایک سو بیالیس دشملہ ایک چھے کے سٹرائک ریٹ سے سات سو پچیس رنگ بنا چکے ہیں جس میں چار اردشتک بھی شامل ہیں نمبر ٹو موہت شرما موہت شرما تیز گین باز کی حیثیت سے بھارت کے لیے کھیل چکے ہیں موہت شرما دوہزار انیس کے سیزن میں پانچ کرون روپے میں سی ایس کے کے ساتھ جڑے تھے لیکن اس کے بعد ان کی قیمت میں ایک کمی آتی گئی آئی پیل دوہزار تیز میں تو گجرات ٹائٹلز نے انہیں محض پچاس لاکھ روپے میں اپنی ٹیم میں شامل کیا تھا لیکن محمد شمی کے ساتھ ٹیم میں وہ ایک محتف پور گین باز ثابت ہوئے اپنی سیٹی کی اور کر اور سلوور گیندوں سے وپکشی بیٹروں کی کٹنگ پر اکشا لی دوہزار تیز سیزن میں جیٹی کے لیے تیرہ تشملوت دو چار کے بہتری نوسط سے پچیس وگٹ لیے تھے اور خود کو اپنی آگی گئی قیمت سے کافی بڑا کھلاڑی ثابت کیا تھا نمبر تری سائن سودرشن دکشن افریقہ کے خلاب ونڈے سیریز کے پہلے ہی میچ میں تامیل نارڈو کے سائن سودرشن نے ناباد اردشتک بنا کر خاص چھاپ چھوڑ دی ہے سائن آئی پیل دوہزار بائیس کے سیزن میں ہی گجرات ٹائٹنز کی ٹیم کے ساتھ بیس لاکھ روپے کی معمولی قیمت سے جڑے اور دو سیزن میں ہی ٹیم کے خاص کھلاڑی بن چکے ہیں پچھلے سیزن میں ان کا پردرشن کمال کا رہا تھا انہوں نے آئی پیل دوہزار تیز سیزن میں آٹھ میچوں میں 51.7 اور 141.41 کی سٹرائک ریٹ سے 312 رن بنایا تھے جس میں 3 اردشت تک شاہ مل رہے ان کا پردرشن بیٹنگ کے لیہاز سے بہت پرمہاوی رہا آئی پیل میں سائن سودرشن کل ملا کر 13 میچوں میں 46.09 کی عوصت اور 137.03 کی سٹرائک ریٹ سے 507 رن بنا چکے ہیں اسی کاران جی ٹی کی ٹیم نے دوہزار چوبی سیزن میں انہیں ریٹین کیا ہے نمبر فور پیوز چاوبلہ تو بھارت کی 2011 کی ورڈ کپ چیمپنٹ ٹیم کے صدر سے رہے پیوز چاوبلہ کو ممبئی انڈیانز نے 2023 کے سیزن میں محض 50 لاکھ روپے کی قیمت میں خریدا تھا لیکن اس کھلاری نے بڑا اثر چھوڑا اور ٹیم کے لیے اپنی قیمت سے کافی اونچہ پردرشن کیا پیوز آئی پیل 2020 میں چننہی کی ٹیم کے ساتھ تھے لیکن آنے والی سیزن میں ان کی قیمت میں گراوٹ آتی گئی آئی پیل 2023 کے سیزن میں ایم آئی کے لیے 22.50 کی اوسط سے 22 وکیٹ لے کر ٹیم کے پرمک گینباز بنے پیوز چاوبلہ نمبر 5 آئیوش بدونی 24 سال کے سیوبا کھلاری کو بھوشکہ سٹار مانا جا رہا ہے آئی پیل 2022 میں ڈیبیو کرنے والے آئیوش کو لکھناو سوپر جائنٹس نے 22 لاکھ کی معمولی قیمت میں اپنے ساتھ جوڑا تھا لیکن اپنے پردرشن سے آکرشت کرنے میں وہ سفل رہے بدونی نے آئی پیل 2023 میں 24 کے آس پاس کی اوسط اور 139 کے سٹرائک ریٹ سے 239 رنڈ بنائے اور فیلڈنگ میں بھی میدان پر تیز ترار نظر آئے آپ کو کیا لگتا ہے کون سا گھلاری آئی پیل 2024 کے لیے اگر آتا تو ان میں سے سب سے مہنگا بکتا آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں فیلحال ہمارے اس رپورٹ میں ابھی کے لیے بس اتنا ہی کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے دیکھتے رہے کرک انفارمر اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر کریں اور کرکٹ سے جڑی انجانکاریوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں